موسیقی اقلیتوں کی ترخی کے لیے موڈی حکومت کر رہی ہے خصوصی اقدامات مختار ابباس نقوی کا بیان کرن رجیزو نے کہا دوہزار بیس ٹوکیو اولمپکس کو مندے نظر رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو کیا جا رہا ہے تیار ٹیکسٹائل پاکس کے ذریعے روزگار کے موقعوں میں ہوا ہے اضافہ سمری تیرانی کا بیان باپیندوں کی ترخی کے لیے حرمم کے ناقدامات کرنے کا اعلان مرکزی کابینہ نے پوسکو ایکٹ کو دی منظوری بل میں خسرواروں کو سزائے موت سمیت سخت سزا دینے کی گنجائش اور برطانیہ کے وزیراعظم بوریس کابینہ میں ہندوستانی نظات افراد کو کیا گیا شامل وزیر داخلہ کی حصے سے پریتی پٹیل اور پریجری چیف کی حصے سے ریشی سونگ کا تقرر آدھا میں ہوں محمد رفی اور اب تفصیل لوگ صبح میں وقف سوالات کا پورم انقاد عمل میں آیا مرکزی اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقفی نے اقلیتی تلوہ کو دیے جانے والے اسکولرشپس کے بجٹ میں کمی کرنے کی وجوہات کے بارے میں اتفردیش کے بی ایس پی کے رکن کے سوال کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت اقلیتوں کی احماجہ ترخی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سبی تفخیات کے ساتھ سماجین صاحب حکومت کا نصب علیہن ہے انہوں نے مزید بتایا کہ گویشتہ پانچ برسوں کے دوران اقلیتوں کو اٹھارہ لاکھ کروڑ روپیوں پر مشتمل اسکولرشپس دیے گئے ہیں موڈے ہمانی صدست نے موڈے میں بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی سرکار ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے آردھک ساماجی شہچلک سشکتی کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہی ہیں ادھر راج سبا میں بھی وقف سوالات کا پورا من انقاد عمل میں آیا آندر پردیش میں انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل پارک کے قیام اور روزگار کے موقعوں کی تعلق سے ویس آر پارٹی کے رکن پر بھاکر رڈی نے سوال اٹھایا مرکزی وزیر برایہ ٹیکسٹائل نے جواب دیتے ہی میں کہا کہ ملک میں ٹیکسٹائل پارک کے قیام سے روزگار کے موقعوں میں اضافہ ہوا ہے اور سرمایہ کاری کے بنیاد پر پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے مرکزی کابینا نے وزیراعظم نرید بودی کی خیادت میں منقضہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے ہیں کابینا نے ذرعی پیداوار پر بہتر قیمت قرید ادا کرنے کسانوں کے مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خصوصی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح مرکزی کابینا نے کانکنی نظام کو بہتر بنانے کے لیے قومی ادارے نائی ایم ایچ کو نیشنل انسکیوٹ آف ایکیوپیشنل ہیلت آئی سی ایم آر کے ساتھ زم کرنے کے منظوری دیدی ہے اطلاعات و نشریعت کے وزیر پرکار جاورے کرنے نئی دلی میں کابینا میٹنگ کے بعد نامانگاروں کو اس بات کی جاوری دیم انہوں نے بتایا کہ انزمام دونوں اداروں کے لیے مفید ہوگا اور کم سے کم حکمرانی کی ایک اور مثال ہوگا تو اس بار بھی جو سی اے سی بی کا ریپورٹ آیا ہے اس کو سفیقار کیا ہے اس میں کوئی کٹھو دی نہیں کیا ہے اور پچھلے سال کے طرح دو سو پچھتو روپے کھنٹل کا بھاو دام یہ گنہ کسانوں کو ملے گا ٹو سیونٹی فائر دو سو پچھتو سیونٹی فائر اور دس پرسینٹ سے زیادہ اگر ریکوری ہوتی ہے مرکزی حکومت نے ترقیاتی اور فلاحی سکیموں سے استفادہ کرنے والوں کو آدھار کارٹ سے مربوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈلی میں وزیراعظم نرید مودی کی خیالت میں منقضہ کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا مرکزی وزیر اطلاعات اور اشریعات پرکاس جاورے کرنے بتایا کہ یہ سسٹم مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کی جانب سے روبہ عمل ترقیاتی اور فلاحی سکیمات کے لیے بھی لاغو ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک میں فیلحال 128 کروڑ افراد کے پاس آدھار کارڈ ہے ایسی صورت میں آدھار کارڈ کو ترقیاتی سکیمات سے مربوط کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے قیمتیں جو مینمم ہے اس سے اوپر بھی ملتی ہے تو وہ ایسے ملتی ہے خودتہ پردیش میں جیادہ ملس ہے وہ کوپریٹیو نہیں ہے تو اس کے لیے یہ جیادہ ریلیونٹ بنتا ہے کوئیسٹیمیٹ ابھی نہیں ہے راج سبا میں بچوں پر مظالم اور جنسی حملوں سے انصداد سے متعلق خانون پوسکو ایکٹ منظر ہو گیا ہے اس بل میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے خسروباروں کو سزائے موت سمیت سخت سزا دینی کے گنجائش ہیں بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقیقی وزیر سرمیتی رانی نے کہا کہ حکومت نے پوسکو اور جنسی دسترازی کے تحت زیر التوا معاملات کو تیزی سے نمٹنی کے لیے ایک ہزار تیس فاسٹ ٹرائک عدالتوں کی منظوری دی ہے اٹھارہ ریاستوں نے فاسٹ ٹرائک عدالتوں کے خیام کو اپنی منظوری دے دی ہے جو دو سال کے وقفے کے اندر خائم کی جائیں گی سمیتی رانی نے یہ بھی کہا کہ گوشتہ سال وزارت داخلہ کی جانب سے جنسی درائم کے مجرموں کا ایک نائشنل دیٹا بیس کا بھی آغاز کیا گیا ہے جس میں ملک میں چھ لاغ بیس ہزار جنسی درائم کے مجرموں کا ڈیٹا شامل ہیں تیلنگانہ الیکشن کمیشن کے مطابق ریاست میں منسپل انتخابات کے پیشنیزر منسپل کانسل اور منسپالٹیز کو اتراز ہونے پر مطالقہ منسپل کمیشنر اور آر ڈیوز کو اطلاع دی جا سکتی ہیں کمیشن نے مزید بتایا کہ سولہ جولائی کو تمام سیاسی جماعتوں سے حاصل کرتے تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے ریاستی ہائی کورٹ نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے عوام کی جانب سے خدرتی وسائل کی تباہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے موزز عدالت نے استفدار کیا کہ لوگوں نے اب تک جھیلوں پر خبزہ کر لیا ہے لیکن خدرتی چٹانوں اور پہاڑوں کو بھی غائب کیا جا رہا ہیں عدالت نے واضح کیا کہ اس طرح کے واقعے سے لوگ ایک بڑی تباہی کو دعویٰ دے رہے ہیں چیف جسٹس جسٹس آر ایس چوہان اور جسٹس شمیم اختر پر مشتمل دونوں کریمنچ نے رنگارے ڈیزلے کے اپالا گڑا میں واقعے بابا فقر الدین اولیاء رحمت اللہ سالے درگاہ کے قریب چٹانوں کو دھماگے سے اڑانے اور خدرتی مناظر کی تباہی کی تعلق سے سوسائٹی ٹو سیو روک نومی تنظیم کی جانب سے داخل کردہ ارزداش پر سمات کی سمات کے بعد عدالت نے واضح کیا کہ موجودہ صورتحال میں معاہولیات اور خدرتی وسائل کا تحفظ لازمی ہیں برطانیہ کے نئے وزیراعظم بوریس جونسن کی کابینا میں ہندوستانی نظات خاتون کو موقع ملا ہے گجرا سے تعلق رکھنے والے پریتی پٹیل برطانیہ میں وزیر داخلے کی حصے سے ذمہ داری حاصل کریں گی برطانیہ کی سیاست میں اہم رول ادا کرنے والی پریتی پٹیل سابق میں بوریس جونسن کے لیے کنزرویٹی پارٹی کی جانب سے مہم چلائیں گی واضح ہے کہ پریتی پٹیل نے دوہزار دس میں اسیکس کے ودھم سے کنزرویٹی پارٹی کی جانب سے پہلی مرتبہ ایم پی کی حصے سے کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے سابق وزیراعظم ڈیویڈ کامرون کی ٹیم میں اہم رول ادا کیا تھا اسی طرح سال دوہزار چودہ میں ٹریزری کے وزیر اور دوہزار پندرہ میں وزیر روزگار کی حصے سے خدمات انجام دی پیش ہیں مختصر مگر اہم خبریں وزیراعظم نریندر بودی نے ڈلی میں سابق وزیراعظم کی یاد میں ایک میوزیم خائم کرنے کا اعلان کیا ہیم نریندر بودی نے سابق وزیراعظم سے متعلق زندگی کے اہم باقیات کی جانکاری فراہم کرنے کی افراد خاندان سے اپیل کی ہیں ہندوستان نے گلوبل انڈویشن انڈیکس جی آئی آئی دوہزار انیس میں اپنا مقام برقرار رکھا ہیم ہمارے ملک کو اس فہرست میں باون ما مقام حاصل ہوا ہے مرکزی وزیر سنت و کامرس پیوش گویل نے ایک فہرست جاری کی ہیں مرکزی وزیر فینانس نرمالا سیتارہ من نے ٹیکس ادارنا کرنے والے اور محکوم انکم ٹیکس سے کھلوارا کرنے والے افراد کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی متعلقہ اہدداروں کو ہدایتی ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں سسٹم سے کھلے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنا ضروری ہے ہندوستان ایرونانوٹیکل لیمیٹیٹ کی جانب سے تیار کردہ دیسی ساختہ ہلیکاپٹر ہندوستانی بحری فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ ہلیکاپٹر تیار کرنے کیلئے سال دوہزار سترہ میں انڈین نیوی اور ہندوستانی ایرونانوٹیکل کے درمیان ایک معاہدہ تیع کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے ریاست میں آٹھ یونیورسٹیز کے لیے انچارج وائس چانسلرز کے تقرور کا پیسلہ کیا گیا ہے احکامات کے مطابع خسمانی انیسٹی کے لیے عربند کمار پوٹی سری راملو تیلگی انیسٹی کے لیے وی انیل کمار ڈاکٹر بی آر امبیٹکر اوپن انیسٹی کے لیے سی پار تسارتی جواہرلال نہرو ٹیکنالوجیکل انیسٹی کے لیے جائش رنجن کاکتیا یونیورسٹی کے لیے ڈاکٹر بی جناردن ویڈی تیلنگانہ یونیورسٹی کے لیے بی انیل کمار پالمور یونیورسٹی کے لیے راہل بوجہ اور مہتمہ گاندھی یونیورسٹی کے لیے عربند کمار انچارج وائس چانسلرز ہوں گے شمالی کوریا نے جمعیرات کی صبح وہرے جاپان میں اپنے مشرقی سائل سمندر پر دو مختصر فاصلے کی صلاحیت والے مزائل کا تجربہ کیا جنوبی کوریا کی فوج نے اطلاع دی ہے اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں وانسن کے مشرقی ساحلی شہر حدو کے قریب پہلا کم فاصلے کی طاقت والے مزائل کا تجربہ کیا اور اس کے بعد دوسرے مزائل کا بھی تجربہ کیا آخر میں قبروں کا کھلاسہ ایک بار پھر اقلیتوں کی ترخی کے لیے موڈی حکومت کر رہی ہے خصوصی اقدامات مختار عباس نقوی کا بیان کرن رجیجو نے کہا دوہزار بیس ٹوکیو اولمپکس کو مدنظر رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو کیا جا رہا ہے تیار ایک سٹائل پاکس کے ذریعے روزگار کے موقعوں میں ہوا ہے اضافہ سمری تیرانی کا بیان باپیندوں کی ترخی کے لیے ہرمم کے ناقدامات کرنے کا اعلان مرکزی کابینہ نے پوسکو ایکٹ کو دی منظوری بل میں خسروواروں کو سزائے موت سمیت سخت سزا دینے کی گنجائش اور برطانیہ کے وزیراعظم بوریس کابینہ میں ہندوستانی نظات افراد کو کیا گیا شامل وزیر داخلہ کے حصے سے پریتی پٹیل اور ٹریجری چیف کے حصے سے ریشی سونگ کا تقرور موسیقی